کچن کیمرہ میں آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں سموسا چٹنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سنہ خان آپ کو ویلکم کرتی ہوں کچن کیمرہ میں آج ہم بنا رہے ہیں سموسا چٹنی تو سموسا چٹنی بنانے کے لیے میں نے املی کا پلپ لیا ہے ہاف کپ املی لے کے دو گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کر رکھا ہے اور اس کا میں نے پلپ تیار کر دیا ہے اور شوگر لیے میں نے ہاف کپ ایک کپ میں نے املی کا پلپ لیا ہے اور ہاف کپ میں نے شوگر لی ہے تو اب میں نے ایک پتیلی لی ہے اور اس پتیلی میں میں املی کا پلپ ایٹ کر دوں گی ایک کپ املی میں ہم نے دو گلاس پانی آئٹ کیا تھا اور دو گلاس پانی آئٹ کر کے میں نے املی کا پلپ تیار کیا ہے دو گھنٹے کیلئے بھگو کر رکھ کے تو املی کا پلپ میں نے ایڈ کر دیا ہے چھوٹی پتیلی لیا ہے میں نے اس میں اور پلپ ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور فلیم میں نے آن کر لیا ہے اس کو اب میں ہلکا سا گرم ہونے دوں گی اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی شوگر تقریباً دو منٹ لگیں گے ہمیں تو پلپ اب ہمارا گرم ہوگی ہے ہمیں دو منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں میں آپ ایڈ کر رہی ہوں شوگر ہاف کپ میں نے شوگر لی ہے تو شوگر میں اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد میں اب اس کو چمچ سے مکس کر رہی ہوں اچھی طرح سے میں نے شوگر کو مکس کر لیا ہے اور تین منٹ تک اب میں اس کو پکنے دوں گی اور تین منٹ تک پکنے کے بعد نمک اگر آپ نمک ایڈ کرنا چاہے تو نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں کالے نمک کا ٹیسٹ بہت اچھا تیسٹ میں نے کالا نمک ایڈ کیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1⁄2 ٹی سپون سرخ میچ پاورڈر 1⁄2 ٹی سپون میں نے کالا نمک ایڈ کیا ہے 1⁄2 ٹی سپون سرخ میچ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور یہ دونوں ایڈ کرنے کے بعد میں چمچ سے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو چھوڑ دوں گی دس منٹ تک پکنے کے لئے تو اچھی طرح سے اب ہمارا پل پک رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ تک اس کو پکا کے ہم نے گھڑا کر لینا ہے سموسہ چٹنی بہت ہی جلدی بنتی ہے اور بہت ہی آسان طریقہ اس کا بنانے کا اور یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے ہم اس کو سموسے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پکوڑے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپس کے ساتھ بھی کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ویٹ کرتے ہم اس کا گھڑا ہونے کا اب ہمیں دس منٹ نہیں ہوئے تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں فوڈ کلر میں نے اورنجھ فوڈ کلر لیا ہے اور اس کو میں نے پانی میں مکس کر کے اب میں اس کو ایڈ کر دوں گی ہافٹی سپون میں نے اورنجھ کلر لیا ہے تو ہافٹی سپون میں نے اورنجھ فوڈ کلر پانی میں مکس کر کے میں نے ایڈ کر دیا ہے چٹنی میں اور اورنجھ کلر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ تک مزید پکنے دوں گی ٹوٹلی ہم نے اسے دس منٹ تک پکنے دینا ہے دس منٹ کے بعد یہ بہت ہی گاڑی ہو جائے گی تو دس منٹ ہمیں ہو چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس فارم میں آگئی ہے اور دس منٹ ہونے کے بعد میں نے فلیم آف کر دی ہے اور اب میں اس کو تھنڈا ہونے دوں گی جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ مزید گاڑی ہو جائے گی اچھی طرح سے چمچ سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس کو کسی بھی برطن میں ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ اس فارم میں آگئی ہے تو دس منٹ تک میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اور دس منٹ تک تھنڈا کرنے کے بعد اب میں اس کو ایڈ کروں گی کٹوری میں اور جار میں ایڈ کر کے میں اس کو سیف کر لوں گی اچھی طرح سے تھنڈی ہو چکی ہے تو اب میں اس کو کٹوری میں ایڈ کر رہی ہوں جیسے جیسے یہ مزید تھنڈی ہوتی جائے گی یہ اتنی ہی گھاڑی ہوتی جائے گی اس لئے اس کو پکاتے وقت کوک کرتے وقت زیادہ گھاڑا نہیں کرنا ورنہ یہ مزید گھاڑی ہو جائے گی تو آدھی میں نے جار میں ایڈ کر لی ہے اور آدھی میں نے ایڈ کی ہے کٹوری میں تو بہت ہی مزے کی اب ہماری سموسہ چٹنی ریڈی ہے بہت ہی کم ٹائم میں بنی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا بہت ہی مزے کی بنے گی اس طرح سے آپ سموسہ چٹنی بنا کے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ یوز کر سکتے ہیں سموسے کے ساتھ پکوڑے کے ساتھ چپس کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو میں نے ساری چٹنی اب جار میں سیف کر لی ہے تو اب اس کو ہم بند کر کے محفوظ کر سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں ہماری سموسہ چٹنی ریڈی ہے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی